بسلام رحمان و راشیم السلام علیکم سٹونٹس میرا نام ہے نیرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں جوٹیب چینل برین اکیڈمی تو مجھے پر اجکین ہے کہ آپ تمام ویورز تمام سٹوڈنٹ ویڈیو دیکھنے والے خوش اور خیلیت سے رہوں گے تو سٹونٹس آج کی ویڈیو آگے لیے بہت ہی خاص اور بہت ہی امپورٹن ہونے جاری ہے آج اس ویڈیو کے اندر علامہ ایک لپنیوستی کے جتنے بھی پروگرامز ہیں جو علامہ ایک لپنیوستی کے سٹونٹس ہے پرائیوٹ سٹڈی کرتی ہیں جس میں کلاس میٹرک ہے انٹرمیڈیٹ ہے ایف اے آئی کم ہے بی اے بی ایڈ ہے اس کے علاوہ بی ایس ہے اور دیگر کچھ پروگرامز ہیں بی اے پروگرامز ہیں ٹیچر ٹریننگ پروگرامز ہیں پاس گریجیٹ ڈیپلومہ پروگرامز ہیں تو ان کے ایڈمیشن کی بات یہاں پر میں کرنے والا ہوں ایڈمیشن اوپننگ ڈیٹ اور ایڈمیشن لاسٹ ڈیٹ کے پائنٹ ہے وہ سے تو سٹونٹس ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی خاص اور بہت ہی ایمپورٹن ہونے جاری ہے 2023 نیو ایڈمیشن اور کانٹینیو ایڈمیشن کے پائنٹ ہے وہ سے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو فلی گائیڈ کرنے والا ہوں اس ویڈیو کو سٹونٹس آپ نے سکیپ نہیں کرنا پوری بات کو آپ نے اچھے سننا ہے سمجھنا ہے اگر کوئی بات جا کوئی پائنٹ آپ کو سمجھ نہیں آتا تو نیچے دیئے کہ کمنٹ بوکس میں کمنٹ کیجئے گا انشاءاللہ آپ تمام ویورٹس کے کمنٹ کا ریپلائی دیا جائے گا اگر آپ کے کمنٹ کا ریپلائی میں نہ دے سکا تو آپ کے کمنٹ پر ایک ویڈیو میسج ضرور پروائیڈ کیا جائے گا تو ویڈیو میں مجیز آگے بڑھنے سے پہلے تمام ویورٹس یہیں ویڈیو کو ایک چھوٹا سا لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں کٹی گھنٹے کو دعا کر آن نوٹیفکیشن پر کر لیں تاکہ فیوٹر میں آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملے اور آپ ویڈیو کو دیکھ سکیں جو بڑی اپ ڈیٹ ہے ایڈمیشن اوپننگ ڈیٹ ایڈمیشن لاز ڈیٹ سٹیپ بی سٹیپ تمام کلاسز کے بچوں کو یہاں پر بتا دیا جاتے ہیں یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ ایڈمیشن کی لازٹ آرڈی جو ہے اس میں توسیق کی گئی ہے تو ٹوانٹی ون جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ مارچ ایڈمیشن کی لازٹ ڈیٹ ہے ان طلبہ کی اگر آج والے دن جی اپنا فارم فیل کر لیتے ہیں تو یہ اگلے دن بھی اپنا فارم بینک میں پیک کر سکتے ہیں ان کے پاس اب مزید ٹائم نہیں ہے یونیورسٹی نے ان کی مزید اگر ایڈمیشن کی لازٹ ڈیٹ میں توسیق کی تو وہ آپ کو بتا دی جائے گا لیکن فیلہ ابھی مزید توسیق نہیں کی گئی اب یمبر میں آپ کو بتا دوں کہ باقی پروگرامز کی ایڈمیشن کی جس میں بی ایس ہے بی ایس 4 ایرز ہے بی ایس 2.5 ایرز ہے 2.5 ایرز کا مطلب ہے یعنی کہ ڈھائی سال کے اندر اور بی ایس جو 4 ایرز ہے اس کا مطلب ہے یونیورسٹی کا جو بی ایس ہے چار سال کا ٹھیک ہے اس بار یونیورسٹی کون کون سے پروگرامز کروا رہی ہے اس ٹوپی کو پر میں ڈیٹیل ویڈیو بنا چکا ہوں آپ کو انچ سکنے پر مل جائے گی اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ اچھے سے سٹیڈی کر سکیں گے یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ علامہ ایرز کے بی ایس اگر میں اس ویڈیو کے اندر کون کروں تو یہ ویڈیو بھی لانگ ہو جائے گی اس ویڈیو کو میں لانگ نہیں کرنا جاتا اس کے علاوہ اسوسیٹ ڈگری پروگرامز ہیں اس میں جو بی اے بیکوں میں کامرس آجاتے ہیں بی بی اے پروگرامز ہیں ٹیچر ٹریننگ پروگرامز ہیں پوسٹ گریجئیٹ ڈبلوما پروگرامز ہیں سیڈیفکیٹ کورسیز ہیں ای کامرس ہیں ان طلبہ کو ایڈمیشن کی لاسٹ ڈیٹ یہاں پر میں بتانے والا ہوں فرونس میں نے آپ کو جیسا کہ بتایا کہ آپ کو اینڈ سکرین پر ویڈیو مل جائے گی پرائیوٹ طلبہ والی اس بار یونیورسٹی کون کون سے پروگرامز کرواری ہے اس ویڈیو کے اندر ایڈمیشن اوپننگ ڈیٹ اور لاسٹ ڈیٹ بھی بتائی گئی ہے یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تمام بچے جو ابھی میں نے یہاں پر کلاسے منشن کی ہیں ان بچوں کے ایڈمیشن کی اوپننگ ڈیٹ اور ایڈمیشن کی لاسٹ ڈیٹ تو ایڈمیشن یہ فرس مارچ سے بھی آپ کے اوپن ہو چکے ہیں اب بات کرتے ہیں اپنے ایڈمیشن لینا کیسے ہے ایڈمیشن کی لاسٹ ڈیٹ کونسی والی ہے آپ سمپلی گوگل پر جائیں وہاں پر سرچ کر سکتے ہیں اے آئی آئی آئیو نیو ایڈمیشن برین ایکیڈمی سپیلنگ آپ کو یہاں پر بھی نظر آ رہے ہوں گے آپ کو یہاں پر کر کے بھی دکھایا جا رہے ہیں سیمیلرلی آپ نے گوگل پر سرچ کر کے ویب سیٹ کو اوپن کر لینا ہے ٹھیک ہے نہیں تو ویڈیو کے ٹیٹ پر کلک کیجئے گا ڈسکریشن میں بھی آپ کو ویب سیٹ کا لنک مل جائے گا اس کے اوپر کلک کر کے آپ ویب سیٹ کو اوپن کر سکتے ہو تو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں گی جیسے آپ ویب سیٹ کو اوپن کر گئے وہاں سے ہی آپ اپلائی کر سکیں گے ایڈمیشن کے لیے بھی تو ایڈمیشن کی جو لازد دیٹ ہے فیلال ان بچوں کی تو ان بچوں کی ایڈمیشن کی لازد دیٹ ہے ایٹین اپریل یعنی کہ اٹھارہ اپریل آپ کی ایڈمیشن کی لازد دیٹ ہے اگر آپ کے بھی ایڈمیشن کی دیٹ میں تو سیکھ کی جاتی ہے تو آپ کو بتا دی جائے گا اب کانٹینوس ٹونٹس اور فیلس ٹونٹس جائیں وہ اپنا ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو وہ اپنا ایڈمیشن لے سکتے ہیں مجھے دیجئے کے اجازت تینکیو اللہ حافظ